منصر کے بچاروں کا منصر کے چہرے پر کافی پرواؤ پڑتا ہے آپ جیسا سوچتے بچارتے ہیں آپ کے موقع پر ویسے ہی آبا ویسے ہی کانتی آبیراجتی ہے آپ اپنا سروب بدلنے کا کتنا ہی پریتن کیوں نہ کریں آپ کے من کی بات آپ کا چہرہ سمکہ دے گا دوسرے لوگ آپ کے باتوں کے چھلاوے میں نہیں آسکتے وہ آپ کا باستویک سروب جانتے پہچانتے ہیں آپ نے بھی انبف کیا ہوگا کہ کسی بیکتی کو دیکھنے سے تو آپ کو پرسنتہ ہوتی ہے اور کسی کو دیکھ کر گھرنا کارلائل کا کہنا ہے کہ اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھئے یدی آپ کو اس میں دیا اور پریم کی بھامنا دیکھتی ہے تو آپ پر اس کا کیسا پرہو پڑتا ہے اور یدی اس سے گھرنا اور کروز کی لپٹے نکلتی دیکھیں تو کیسا پرہو پڑے گا اس پرکار آپ یہ بتانے میں سمرت ہوں گے کہ ایک دوسرے کے من میں گون یا دوسوں کا سنچار کیسے ہوتا ہے آپ کے بیچار آپ کے جیون پر مہان پرہو چھوڑتے ہیں پرنتو یہ پرہو وہیں تک سماپت نہیں ہو جاتے ہمارے بیچار ہمارے دماغ میں قید نہیں رہتے ورنوے ان پرہو سے درد ہو کر ادھر ادھر پھیلتے ہیں اس کا ارث یہ ہوا کہ وہ بیچار پرسندتہ اسنتوس یا کھیندتہ پھیلاتے ہیں امارسن کا کہنا ہے کہ پرتیوہ سالی بیکتی جن سدھ بیچاروں کو سنسار میں پھیلاتے ہیں ان سے سنسار میں پریورتن آتا ہے پرنتو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پستکوں سبحاؤں باتچیت یا گوشٹیوں پر کٹ کیے گئے ست بیچار ہی پریورتن لانے والے ہوتے ہیں ورن ہمارے اتینت گفت بیچار بھی پھیلتے ہیں تتہ ان کا بھی سماج پر پروہو پڑتا ہے بیچاروں کے انروپ ہی پرتیوہ بیکتی کے اردگرد اس کا اپنا بسشت باتاورن بنا رہتا ہے اس باتاورن میں اس کی چھاؤں کامناوں تتہ محتویہ کانچھاؤں کی گند قائم رہتی ہے اور اس کی سبھی چشتاؤں سے اس کے بیچار جھلکتے ہیں اس لئے جو بھی بیکتے اس کے سنپرک میں آئے گا وہ اس کے دیشت میں عوض سے ہی بھاگیدار ہو جائے گا آپ کی وانی کا ہی نہیں آپ کے بیچاروں کا بھی آپ کے آکار پرکار پر پربھاؤ پڑتا ہے آپ کو اپنے سمجھنے میں کچھ ادھک کہنے کیا ہو سکتا نہیں لوگ سوئم آپ کا ملینکن کر لیتے ہیں آپ یہ کر کر اپنی پرسنسہ اپنے مک سے نہ کریں کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں لوگ آپ کو اسے کے سمان سمجھتے ہیں ورن ست تو یہ ہے کہ آپ کا پرچے آپ کی حرکتوں آپ کی سکلو صورت اور اساروں سے ادھک ملتا ہے آپ کچھ بھی بولیں پرانتو لوگوں کے مند پر آپ کے پرتی ویسی چھاپ پڑے گی جیسی بیچار آپ کے مند میں ہوں گے آپ اپنی وانی دوارہ بھی اس پربھاؤ کو بدل نہیں سکتے لوگ آپ کے بیچاروں سے آپ کے گنوں اور ابگنوں کا پتہ لگا لیتے ہیں بیچاروں سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ آپ سکتی سالی ہیں یا دربل آپ ادھار ہیں یا سنکین بیچاروں والے ہیں آپ میں ملینتا ہے یا نرملتا آپ کے مخاکرتی سے آپ کے آدھرسوں کے گناہ وگن کا پورا پتہ چل جاتا ہے واسطہ میں کسی کا چہرہ دیکھ کر دوسروں کے مند پر جو چھاپ پڑتی ہے اسے وانی دوارہ بدلنا رایا کٹھن ہوتا ہے امرسن ایک جگہ کہتے ہیں کہ آپ کو اتنے جوڑ سے بولنے کی کیا ہو سکتا ہے آپ جو کچھ بولنے ہیں میں اسے سن نہیں سکتا لیکن میں تو آپ کے آکار پکار سے اتپن بولن میں بھاگیدار بن چکا ہوں یعنی میں اسی کے دوارہ آپ کو سمجھ رہا ہوں دوسروں کا چہرہ دیکھ کر آپ پر بھی کچھ نہ کچھ پروہاو پڑتا ہوگا بس آپ اسی سے انمان لگا سکتے ہیں کہ آپ کی کس پرکار کی مخاکرتی سے دوسروں پر کیا پروہاو پڑتا ہوگا اور بھی کیا سوچتے ہوں گے آپ چاہے بیقت کریں یا نہ کریں پرنتو آپ اپنے مطروں کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ آپ کے سمجھ میں کیا بیچار رکھتے ہیں آپ کے پرتی وہ دیالو ہیں یا کٹھور آپ چاہے کیسے بھی بھول کریں ان کے من میں آپ کے پرتی جو چما بھابنا ہے وہ کم نہ ہوگی وہ آپ کی انتہ چیتنا میں ان کے انتہ کرن کی جھلک دکھائی دیتی رہتی ہے کوئی بیکتی اپنی باتوں دوارہ کتنی ہی پرسندتہ میل جھول کی بھابنا دکھائے پرنتو یدی اس کے من میں آپ کے پرتی بیرود یا جلن یا نیشتہ پرن بیچار ہے تو آپ کا من اس کے اندر کی واسطوکتہ کا پتہ لگا ہی لے گا کہ سچائی کیا ہے بھلے ہی وہ صد بھابنا کا کتنا ہی دکھاوا کرے اس کے من میں جو بیچار ہیں وہ اس کے مکھوٹے یعنی اس کی بناوٹی سکل سورت کو بیرس بنا دیں گے وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے یا بیفکوب بنا رہا ہے آپ کو اس واسطوکتہ کا پتہ چل ہی جائے گا